بندی چھوڑ گریب داستی معراج کی جے سوامی رام دیوانجی گروہ معراج کی جے سروے سنتوں کی جے سروے بگتوں کی جے دھرمی پرسوں شری کاسی دان کی جے شری چھڑانی دان کی جے شری کروٹھا دان ساتھ ساہی گریب نمہ نمہ ست پرس کونم سکار گروہ کی نہیں سر نرمہ نجم ساہدوہ سنتوں سر وسدی نہیں ستھ گروہ ساہیب سنت سبھر دھنڈوں تم پرناہ میں آگے پیچھے مجھے ہوئے تن کو جاں قربانے نراکار نلویشم کال جال بے بن جینم نرگے پم نجنیر گنم اکل انک بے سون دھنم سوہم سورتی سماپتم سکل سمانا نیر تلے مجھے ہوئے 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 ہو جد سدی داتا سوئی آوگت گونے اتیتم ست پورس نرموئی جگزم بازب دیشم مانگل روپ مراری تنمن ارپوشی چم بکتی مکتی بھنداری سر نرم نزندیا میں درمان بسم محیسا سیس سینس مکھ گا میں پوزیں آج گنیسا اندر کو بیر سریخا ورون دھرم رائے دیا میں سمرت جیون جی کا من ایچھا پھل پا میں تیتیس کوٹی ادارا دیا میں سینس اٹھاسی اتریں بھوجل پارا کٹ ہے یمکی فانسی تیتیس کوٹی ادارا دیا میں سینس اٹھاسی اتریں بھوجل پارا کٹ ہے یمکی فانسی سیت ساہی کر جوروں ونتی کروں دروں چرن پر سیسے گرو رام دیواند جی مہاراج نے دیو نام بکشی کوٹی کوٹی صددہ کروں کوٹی کوٹی پر نام چرن کا مل میں رکھیوں میں باندی زم گولان کوٹی تیرے در بار کا موتیا میرا نام گلے پریم کی رسی جان کھینچو ہنزن تو تو کرو تم باورو در در کرو تو جاؤں جو راکھو چو ہیر ہوں جو دے وہ سوکھاں اب گون کیے تو بھوت کیے کرت نمہ نیہار دامیں بندہ بخش دیو بامیں گردن تار اب گون میرے باپ جی بکسو گریب نوازے جو میں پوت کپوت ہوں بورت تاکون آج میں اپرا دی ہی زنن کا نقصک بھرے بکار تم تاتا دکھ بنجنا میری کرو سمجھ رہی گروہ جی تم نہ بھو دیو چاہے لاکھ لوگ مل جائیں ہم سے تم کو بہت ہے تم سے ہم کو نہیں جائب قیسط گروہ ملیں سب دکھ آنکھوں روئے چرنوں اوپر تیسے رکھوں کونج گہنی حلوئے پوراں برم کرپا لیدان سن کے سو کر تارے گریب دا سے مجدین کی رکھیو بہت سمار بندی چھوڑے دیال جی تم تک ہماری دوڑی جیسے کاغ جہاں حج کا سوزت اور نہ ٹھوڑی کبھیر یہ تنوش کی بے لڑی گروہ امرت کی کھانی شیس دیئے جو گروہ ملے تو بھی سستا جانتے سات دویپ نوکھنڈ میں گروہ سے بڑا نہ کوئے کرتا کرے نہ کرسکے گروہ کرسو ہوئے گروہ مانوس کر جانتے تینر کئیے اندھے وہیں دکھی سنسار میں آگ کال کے پھنڈے گروہ گوگند دونوں کھڑے کاکے لاغ گوں پائے بلیہاری گروہ آہ پنوں جن گوگند دیوں ملائے ست گروہ کے اپدیش کا لایا ایک بیچار جیسد گروہ ملتے نہیں چاہتے نہ رک دوائے یم دوار میں دوت سکس کرتے کھین ساتان ان سے کبوں نہیں چھوٹتا پھر پھرتا چاروں کھانی کبیر چار کھانی میں بھمتا کب ہن لگتا پارے سو پھیرا سب میٹ گیا میرے ست گروہ کے اپکارے سات سمدر کی مسیق لکھنی کروں بن رائے درتی کا کاغج کروں گرگن لکھا نہ جائے شر ساتے کی بھگتی ہے اور کچھو نہیں بات شر کے ساتے پائیوں آوگت الگ انا تھے گریب سی سے تمہارا جائے گا کر ست گروہ کی بھینٹ نام نرم ترلی جیو یم کی لگے نہ پھینٹ پرم پتہ پرم آدمہ پورن پرم ساری ششتی کے رسن خار کل مالک کبیر پرمیسور کی عصیم کے رپیہ سے آج یہ سات دویشیہ ویسال ست سنگ سمارو پرارم ہو رائے اٹھائی ستمبر سن دو ہزار پانچ کا یسوک جن انہی پنی آدمہوں کو پرابط ہوگا جو پرمیسور کی کرپا پات رہے ہیں تلسی صاحب جی کہتے ہیں سکل پدارت سن جگمہ ہی اور بھاگ بنا نرفاوت نائی ست سنگ کے اندر بھی پنی آدمہ آتے ہیں جن کے پورو زنبوں کے سنسکار سب سنسکار مات پتہ مل جاویں گے مات پتہ مل جاویں گے لاکھ چورا سی ماہیں ست گر سیوہ اور بندگی یہ پھر ملن کی نائی آدمی یہ قبیر پرمیسور کہتے ہیں کہ مات پتہ تو آپ کو پریوار تو آپ کو بہت مل جائے گا چورا سی لاکھ یونیوں میں پس وہ زونی میں زنم ہوگا وہاں بھی مات پتہ ہوں گے پکسی زونی میں زنم ہوگا وہاں بھی مات پتہ مل جائیں گے منس جونی میں جنم ہوگا وہاں بھی مات پتہ مل جائیں گے پرنتو یہ صبح دن ست سنگ ست گر کے درشن یہ پھیر ملن کی نائی یہ بہت ہی درلب ہے پرماتما اپنی مہمہ آپ ہی سناتے ہیں آپ ہی ایک داس کا رول کرتے ہیں آپ ہی ایک بھگت بنتے ہیں آپ ہی سنت بنتے ہیں سویم ہی ترفو کا بھی رول سویم ہی کرتے ہیں کہتے ہیں کبیر رام بلاوا بیجیا دیا کبیرہ رو جو سکھ ہے ست سنگ میں وہ بے کونٹ میں نہ ہو سنت کے جو سنگ میں جو سکھ ہے وہ سورگ میں بھی نہیں ہے سورگ کیا ہے سورگ بھی ایک ستھان ہے ایک پرچوی ہے جیسا یہ پرچوی لوگ ہے ایسا ہی ایک سورگ لوگ ہے وہاں پر وہ پنی آتما رہتی ہیں جن کے اچھے بکتی کرم ہیں بکتی سنسکار ہیں پن کرم جانے ہیں جیسے کوئی اچھی شکشہ گرہن بچہ کر لیتا ہے وہ اچھ پوسٹ پرافت کرتا ہے اچھی پوسٹ پرافت کر کے پھر اس کی رہنے سینے کی ساری سویدھائیں انہیں ناغریکوں سے بھن ہوتی ہیں اچھی ہوتی ہیں اتنا ہی فرق جانے ہیں اتنا ہی انتر جانے تو وہاں پر بھی ایسے ہی جنم ہے مرتو ہے آپس میں راگ اور دویش ہے چھوٹے اور بڑے کی وہاں پر بھی ایسے ہی ویوستہ ہے تو پرماتما کہتے ہیں ابھی تک آپ سورگ سورگ ہی کیا کرتے تھے پرمیشور کہتے ہیں ہمیں تو کوئی سورگ میں بلاو ہے تو ہماری تو اچھا نہیں ہوا جانے کی اس سورگ سے تو یہاں پرم سندھ کے پورن سندھ کے چرنوں میں ان کے امرت وچنوں میں جو آنند آتا ہے وہ سورگ میں نہیں ہے پرماتما ہمیں یاد دلاتے ہیں رام نام رٹتے رہو رام نام رٹتے رہو جب تک گٹم پرانی کب ہوا تو دین دیال کے بھنک پڑے گی کانے ست سنگھ میں جو پرانی آتا ہے اس کو اپنے مانو جیون کے مول ادیسے کا گیان ہوتا ہے اس کو گیان ہوتا ہے تو کون ہے کہاں سے آیا تھا کہاں تجھے جانا ہے آپ کا کیا کرتے ہو تھا کر کیا رہے ہیں یہ نرنے ست سنگھ سے سنتوں کے وچاروں سے ہی پرانی کو پرابت ہوتا ہے جب تک یہ پرانی ست سنگھ میں نہیں آتا تو یہ اپنے اس دینے کاریے کو ہی انتیم اور سروس رشت مان کر اس میں آرود رہتا ہے اور جب ست سنگھ میں آتا ہے اپنے واسطوی کاریے کا گیان ہوتا ہے پھر اتنی ہی لگن سے اس کاریے میں بھی یہ سنگھن ہو جاتا ہے جب ہمیں کسی واسطو کی گنوں اور اوگنوں کا گیان ہوگا پھر ہم اس کی پرابتی یا اس کو چاگنے کے لیے خود سکھ ہوں گے لگن بنائیں گے ست سنگھ کے اندر کیا گیان کرا جاتا ہے کبیر لوٹ سکو تو لوٹی یو رام نام کی لوٹ پیچھے تر پچ تاوگے فران جہاں گے چھوٹ پرکوی پتی چکوے گئے جن کے چکر چلن تھے یہ رامن سریخ گون گن ایسے گئے ان تھے کیا یاد جلاتے ہیں کہ لوٹ سکو تو لوٹ لو یہ رام نام کی لوٹ پیچھے پھر پچھتا ہوگے پران جہاں گے چھوٹ سکسنگ میں آنے سے پورو ہم کیول مایا کی لوٹ لوٹن میں لگے رہتے تھے ایک کوٹھی بنا لی دوسری کی تیاری کر دی ایک فیکٹری لگا لی دوسری کا جگاڑ اور جوڑنے لگ جاتے ہیں ایک منجل بنا لی کوٹھی کی پھر دوسری بنا لیں چوتھی بنا لیں ایک پلاٹ لے لیا دو لے لیں تین لے لیں کوئی سبر ہی نہیں کوئی سنتوس ہی نہیں ہے ابھی آپ نے سنا ہوگا امریکہ میں ایک تفان آیا سمدری تفان اس کی پورو سوچنا پا کر ناغرک اپنی گاڑیاں لے لے کر اپنی بسوں پکر کے سب جوڑے جاڑے ان پڑے چھوڑ کر اور بھاگ رہے ہیں تو پرماتما کہتے ہیں یہ تو کیا ہے آپ پوری پرچوی پرچوی پتی یعنی پوری پرچوی کے رازہ بھی بنے اور وہ بھی ایسے ہی چھوڑ کر بھاگ گئے سلے گئے مرچو اکران تو آپ کے پاس کچھ نہیں رہا تو یہ یہ بتاتے ہیں کہ جس وقتو کو تم لوٹنے میں جیون ورد کر رہے ہو یہ تمہارا نہیں ہے سن دو ہزار میں 26 جنوری سن دو ہزار کے اندر کے دن ہندوستان مگن تن تردیو اس کی تیاری ہو رہی تھی اور گجرات کے اندر ایک بہنکر وہ کم پایا جس میں لاکھوں لوگوں کی جان دی اور پتا نہیں تھا کہ آج تمہارے اوپر کیا قہر ٹوٹنے والا ہے جن مکانوں اور عمارتوں کو منجلوں کو بناتے ساری زیون پر اگا پیڑھی لگی تھی دو دو تین تین پیڑھی لگی تھی انہی کے نوی سے سمافت ہو گئی یہ پرمات ما یاد دلاتے ہیں جو اٹھے سکھ کو سکھ کہ تو مان ریا من مو دے یہ سکل چبی نا کال کا بھائی کچھ مک میں کچھ گو دے نہیں بھرو سا دے ہی کا یہ ونس جو اٹھے کھل مہی سوا سے اس آس من آم جب بھائی اور ی تن کچھ نا ہی سوا سے اس آس من آم جب ہو ویر تھا سوا سم مت خو نا زانے اس سوا سکھ ہو آنے ہو کہ نہ ہو ایک ویکتی اپنی کنیا کی سادی کے لیے بیسار سے دلی جا رہا تھا سادی کے لڑکی کی سادی کے لیے سامان جانے کے لیے تو وہاں رستے میں ان کی گاڑی ٹرک کے لیے سے کچھ لی گئی پریوار کے چاریس ادستے تھے چاروں کے چاروں گاڑی میں برازمان تھے وہ کار گاڑی وہی سمافت ہوگی سارا پریوار گیا اس پہ کروڑوں کی سمپتی لکھاتا ہے کہ اس پہ آج سے ساتھ آٹھ ہتنس ورس پہلے کی بات ہے کروڑوں کی سمپتی چھی تین چار منجل کا مکان تھا اور اب کیا ہے یہی یاد لاتے پرمات کہاں دن میں کا پارے پوسے کہاں لڑائے لاہر دے نہ بیرا اس دے کے کہاں کھنڑیں گے ہارڈے پرمات میاد لاتے نہ دنو بھگوان مطبولو اس شریر کا نازان کہاں انت ہوگا جس بستو کو تم اپنا مان بیٹھو یہ آپ کی نہیں یہ تو آپ نے تھوڑی سی سویدھا بنانی تھی گرمی اور سبدی سے بچنے کے لئے ایک مکان بنا لے دو کمرے بنا لے تین بنا لے کوئی بات نہیں جب جون پھڑی ڈال لے ادھے سے کیون اتنا ہی ہے کہ آپ اتنی سے بچ کر اپنے بگتی کریں اس شریر کی سرک سار رکھیں جب تک یہ سوان سب بگو نے دیئے ہے ہم وہ پرگو کی یاد مول گئی کیا بتاتے ہیں ادھر بیچ پوسن کیا ادھر بیچ پوسن کیا کھان پان تو کھون دیا ادھر بیچ انتان تیس سمرت کی بندگی اب بھول گیا سیطان جس پر میشور نے تیری بست ماں کے گرب میں بھی آہر کی کی جہاں پر سنسار کوئی بھی ناتی دار آپ کی مد نہیں کر سکتا تھا تیرا واسطوک ناتی تمہ ماتا چا پتا تمہ تمہ بندو چا سکھا تمہ تمہ سرور مم دیو دیو جو ہمارا ساتھی بھی وہی ہے ماتا بھی وہی ہے پتا بھی وہی ہے بہن بھی وہی ہے بندو بھی وہی ہے ساتھی بھی وہی ہے ہم اس کو بھور جاتے ہیں اور انہ ناتوں میں اپنا پریم درڑ کر دیتے ہیں پرماتمہ کہتے نہیں سرگاہ تو پرماتمہ میں ہی آپ کی اٹوٹ ہونی تھی باقی آپ یہاں رہ رہے ہو جس بھی پریوار کٹم میں اس کے ساتھ بھی سشتہ چار پورن روح سے ہی آپ نباتے ہوئے پربو کی بھگتی کرتے رہی ہے اور گنگان اس مالک کے کرتے رہی ہے اتنا ہی سا کام تھا رشتے ناتوں تقسیمی تھو گئے اس کو یاد دلاتے ہیں کہ جو کریہ تو کر رہا ہے یہ تیرے ادھار اتھان کی نہیں ہے اب کیا بتاتے ہیں پرماتمہ جو اٹھے سکھ کو سکھ کہے یہ مان ریا من مو دے یہ سکل سبی نا کال کھا کچھ مک میں کچھ گو دے یہ سب کال آہر ہے ساتھی ہمارے چلے گئے ہم بھی چال نہارے کوئی کاغذ میں باقی رہ رہی ہی تاتے لگی ہے وار کیا بتاتے پرماتمہ اپنی مہمہ ہمیں سمجھانے کے لئے اپنے اوپر ہی وہ ادھارن پیس کرتے ہیں کہ نا جانے کتنے ہمارے ساتھ کے وقتی جا چکے ہیں شریف چھوڑ چکے ہیں بھرے پورے پریوار کو جو کٹوں چھوڑ کر چلے گے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگی اور کہتے ہیں ایسے ہی ہم سے لے جائیں گے ہم اس لئے دیری لگی ہمیں کیونکہ ہمارا وہ سمیں ابھی آیا نہیں ہے اور وہ سمیں آتے ہی ایک سیکنڈ نہیں لگے گی پرماتمہ نہیں دیکھنا ہے کہ تیری کیا برستہ رہی ہے کوئی بالک بیانہ رہتا ہے یا کوئی کوٹھی میں لینٹر نہیں ڈالیا ہے وہ نہیں دیکھے گا کیونکہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں یہ ایکسٹر اورڈرنری کر رہے ہیں یہ انعوشف زیادہ کرتے ہیں آوشف کم کر رہے ہیں اس لئے پرماتمہ نہیں دیکھتا کہ جو کرنا تھا وہ کرنی رہا اپنے سوج گوز سے چل رہا ہے سنتوں اور ستسن کے وطاروں پر بیچار نہیں کرتا اس لئے پرماتمہ ہمیں رہ رہ کر یاد دلاتے ہیں کہ ایسا ہی نہیں کہ تم بہت بڑے راجہ بھی رہے ہو پوری پرچھی کے راجہ بھی رہے ہو لاکھوں ورس کا زیون بھی آپ نے زیا ہے ستی یو میں منوس کی آئیو ایک لاکھ ورس ہوتی ہے ستر پہ چھتر ہزار تو عام وقتی زیوی تریتا میں دس ہزار ورس سے بھی زیادہ آئیو ہوتی ہے لگ بڑ اور دعاپر میں ہزار ورس سے بھی ادھک آئیو جیو کی منوس کی ہوتی ہے اور کلیوگ میں یہ سو ورس سے بھی کم ہو جاتی ہے لاش مجا کے تو پرماتمہ کہتے ہیں اسی لاکھ لاکھ ورس جی کر بھی جی ترہ کر بھی تیرا جو ہونا یہ سنتوست نہیں ہوا تو سنتوست ہی نہیں ہوئی آپ کی تو اب یہ ساٹھ ستر ورس کے جی ان کو اور کیا جی نہ چاہتا ہے کہنے کا بھاؤ یہ ہے خود کیا کون تن ماتی میں مل جا گا جو آٹے میں لون موت بھل گیا باورے کیسی گلسی کر بیٹھا تو جب یہ انتن سمیں آئے گا تیرا سریر ایسے سماپت ہو جائے گا یہ درستی گوچر بھی نہیں رہے گا سمسان گھاٹ کے اندر اس کو فوق دیا جائے گا اور پھر فرما آتما کہتے ہوں چھتر پتی کی راک پہ اب گدہ لوٹ لگا وہ چھتر پتی جو چھتر کے نیچے چلا کرتے رازہ لوگ مرتیو کے اوپران تو ان کو فوق دیا جاتا ہے تو اس کی راک کے اوپر کہتے گدے لوٹتے ہیں بھاؤ یہ ہے کہنے کہ پرما آتما جب نصر دیتا ہم گفلت کر جاتے ہیں اپنے پن سے رازہ بنتے ہیں اپنے پن سے ہم انہیں کوئی سیٹھ بنتے ہیں کوئی رنگ بنتا ہے کوئی راجہ بنتا ہے اپنے ہی سمسکار کے اور ان کو ہم صدیوگ نہ کر کے ستھنگ کے ابحاؤ سے اپنے سمساری کرم کو کرتے ہوئے اپنا جیون ٹیاب جاتے ہیں جس کے کارل یہ موسیون ہمارا گرت ہو جاتا ہے اس لیے فرمات ماں کہتے ہیں لوٹ سکو تو لوٹ او بھائی رام نام کی لوٹ پیچھے پھر پچھتا ہوگے پھین جہاں گے چھوٹے رام رٹت کنیا بھلی ساکٹ بلانا پوٹے چھیری کے گل گل تھنا جسم دود نہ ہوتے رام رٹت داری درب بھلا تُوٹی گھر کی دھان وہ سندر میل کس کام کے جان بھگتی نہیں بھگوان رام رٹت کوڑی بھلو چو چو پڑ جو چام وہ سندر سریر کس کام کو جسم کنا ہی نام تو وائے بھلی جو رٹ ہری نام نہیں تو کٹ پھین چی لی یہ مکم بھلو نا چام پرماتمہ بھی یاد لاتے کہ منوش جنم پرات کر کے پرماتمہ نے آپ کو جیبہ دی ہے جیبہ تو ویسے ہر پرانی کو ہوتی ہے لیکن منوش جیون میں جیبہ ہے یہ پربو کا گنگان کر سکتی ہے یدی ہم منوش جیون پا کر کے پرماتمہ کی وقتی نہیں کرتے اس کی گنگان نہیں کرتے آرتی سکتی نہیں کرتے تو پرماتمہ اکشب ہو کر نراج ہو کر کے ہمیں پسو جیون دیتا ہے اور یہ جیبہ بھی کھین لیتا ہے اب ہمیں بتواس نہیں ہوتا کہ ہم اتنے دکھی ہو جائیں کیوں نہیں ہوتا کیونکہ ہم سمیں پر آہر پرات کر رہے ہیں گرمی سردی سے بتینے کیلئے سویدہ ہمیں لفظ ہے کیونکہ ہمیں منصر سریر پرابط ہے بھوک پیاس لگتی ہے ہم آہر زل پان کر لیتے کوئی سارے لئے کست ہوتا ہے تو کسی کو بتا کر کہ ہم اپنا علاج کر وا جیتے ہیں اور جب منصر نہیں نہیں رہے جس میں منصر نہیں رہے گا پسو جیون ہمیں پرابط ہو جائے گا ہم بول نہیں سکتے درد پیڑا ہوگی پیڑا ہوگی کہیں پر اور ٹریٹمنٹ ہوگا کہیں پر پنی آتماؤ یہ بات یاد رکھنا یہ باتیں کہن سنن کی نہیں یہ کرف آدم کی ہے یہ کیور سننے اور کہنے تقسیم اتنی ہے ان کے اوپر بہت گیرہی سے بیسار کر کے اور ترکھو کو ہر جس سے جپنا ہوتا ہے کسک کے ساتھ جپنا ہوتا ہے اوپر لے سے من تک کیا ہوا بزن بھی لاب دائق نہیں ہے پرمات ماں کو بہت کسک کے ساتھ بہت ہردے میں ایک ویشیش درد سا بنی کرے ویشیش کسک بنتی ہے ایسے یاد کرنا ہے وہ کب یاد آئے جب ہمیں منوس شریر چھوٹ جانے کے اپران تو ہونے وارے دکھوں کا گیان ہو جائے گا وہ کیسے ہوگا یہ منوس شریر میں کتنی سوئدہ ہے جب چاہے ہم آہار کرتے ہیں جب چاہے ہم پانی پی دیتے ہیں کوئی مانسی پریشانی بھی ہوتی ہے تو اپنے کسی ناسی کو کہ ہلکا کر لیتے ہیں اس کا سمادھان کر وار دیتے ہیں کوئی پیڑا ہے تو اس کا ہم درد کوئی گولی اگرہ لے کر کہ ڈاکٹر سے علاج کر وار دیتے ہیں اور فرمو کی بغتی نہ کرنے کہ کارن پھر ہم کیا بنیں نرسے تی تو پسوا کی جی گدھا بیل بنائی یہ چھپن بھوگ کہا من بورے کہیں کرڑی چرنے جائی پرمات مانگی بھکتی نہ کرنے سے کہتے نرسے پھر تو گدھا یا بیل بنے گا اور یہ چھپن بھوگ کہا من بورے یہ سندر آہر نی نادان پھر کہیں کرڑی سر لے جائی پھر پی چھپ پسوا کی جی دی جی بیل بنائی چار پہر جنگل مڈل سر چون پیٹ بھرے کاندھ زوا جو تی پو آ کوندھوں کا بھوٹ کھائے کیا بتاتے پرمات مانگ کہ من اس تریر آپ کا نہیں رہے گا اس کے پران بھکتی ہین پرانی پسو بنے گا بیل بنے گا بیل کی جونی جو ہے بیل کا جو زیون ہے اور گدھے کا اس کو بیشار کیا کرو کبھی پرمات مات تب ہی بزنے کو جل کرے گا آپ کا جب آپ تھوڑی سوچ کرو گے ویسار کیا کرو گے کہ ست ست بہت دکھ ہوگا جی کو اب ہم نہیں سوچ تے کیونکہ ہمیں وہ دکھ ابھی نظر نہیں آرہی کیونکہ ہم بال بودی میں ہیں اور بچے کو اپنا بھویشہ نہیں دکھائی دیتا جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو ست ست بھی وہ بہت لگن کے ساتھ گرہن کرتا ہے اور سست اچار بھی رکھتا ہے سکول بھی جاتا ہے تو اس کو جتنا بڑا ہوتا جاتا بھویشہ نظر آنے لگ جاتا ہے اسی پرکار ست سنگھ میں آنے سے آپ دھیرے دھیرے بڑے ہو جاؤ گے آپ دو چار پانچ برس کے اندر آپ کو دور کا دکھائی دینے لگ جائے گا کہ آج سے چھوٹ جا کل کیا ہے میرا تو اس طرح جب ہمیں بہت سے ادھیک گیان ہوگا آنے والے زیون کے قصد سے ہم پریتیت ہوں گے تب ہی یہ بگتی محروف ہی ہماری بہت بڑے گی تو کیا بتاتے ہیں کہ پھر پیچھ تو نرسے تی پسوا کیجئے جی جب بیل بنا اور چیار پہر زنگل میں ڈولے ترہ تو نہیں پیٹ برے بیل کو آلی جو ہے کھیت میں لے جاتا ہے آس پاس ہرا بھرا آہار ہوتا ہے اور ایک گھنٹہ بیل جب چل لیتا ہے کھے اپنے آر ہے وہ آر نہیں کر سکتا اس کو بہت جبردست گوک لگی ہوتی ہے کیونکہ اس کی ناک میں ناک ڈل گئی ہے رسے سے رسے کا کنٹرولر رسے کا الگ اپنے ہاتھ میں اس کو لیے ہوئی ہاتھ میں لٹھ لے رکھا ہے جرا سا بھی درودر وہ کھانے کی تھی ہے وہ نہیں بتا سکتا مجھے کہاں پیڑا ہے ایک سمیہ کی بات ہے اس دانس کا ذنب تیسان پریوار میں ہوا اب وہ باتیں یاد آتی ہے اس پانی کا اس بیل کا وہ زیون اب یاد آتا ہے تو کافی دیر رونے کو دل کرتا ہے یہ پرماتمہ جب وہ بیل منش تھا اس نادان نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اتنا بہن کر دکھ ہوتا ہے ایک بیل تھا خالی بیلوں کو لے کر کے صبح صبح مو اندھیرے جایا کرتے تھے جب بیجائی کا سمیہ ہوتا ہے اس بیل کے پیچھلے پیر کے خوروں کے بیچ میں ایک ڈی خوروں کے بیچ میں لگی اس کیل کے اوپر کی جو کیپ ہوتی ہے وہ نہیں تھی وہ ریجیکٹ کر کے کسی نے گڑی میں پھینک بھی نادان میں اور اس بیل کے پیروں میں خوروں میں لگی جوہ ہی وہ کیل لگی تو بیل میں تھوڑی بہت لنگ کی پھر سپیر جلدی جلدی چل رہے تھے دو چار بار قدم رکھنے سے روڑے راڑے لگ اندر گشتی تو حالی نے سوچا کہ کئی بار کسی روڑے پہ پیر رکھنے سے بیل کی نص پہ نص چڑھ جاتی ہے اور وہ چلنے سے ہی ٹھیک ہوتی ہے اس لیے اس نے رکنے نہیں دیا کھیت میں بھی حل میں بھی جوتے رکھا ایسے لنگ کرتے کرتے وہ سیام کو واپس آیا تو وہ پیر ایک زمین پر نہیں ٹک رہا تھا آتے ہی بیل بیٹھ گیا چارہ بھی نہیں چرا اس نے اور صبح دیکھا تو اس کے پورے پیر پہ سوجس آئی بھی کوئی بیعت بلایا ایسے گاؤں میں ایسے بیعت ہوتے تھے انہوں نے اس نے آ کر دیکھا کہ گھٹنے پر سوجس آئی بھی تھی گھٹنے کے اوپر گرم پٹی باندھ نہیں شروع کر دی کوئی پتے وطے کرم کر کہا اس کے گھٹنے میں کوئی با آیا ہے اور جس کارمسیز کو پیڑا ہو رہی ہے ہو جائے گا ٹھیک ایک مہینے تک اس کے گھٹنے کے اوپر پٹی باندھ رہی کی لگی ہے کھروں میں اور ٹریٹمنٹ ہو رہا گھٹنے کا وہ بول کہ بتا نہیں پا رہا ہے کہ میں یہ کہاں پیڑا ہی ایک مہینے کے بعد وہ اپنے آپ کی لگیا زخم پک پھوٹ کے اس میں ریسہ نکلا اس میں سے وہ مواد نکلنے لگا جب دیکھا اس ترے کی تو کھوروں کے بیچ میں کوئی چیز لگی تھی جس کے کارن پسو دکھی ہو رہا تھا پھر وہ نکالی دیر انچ لمبی کیل تھی اس کے بعد وہ بیل دیرے دیرے اسے نے سوچا بھی نہ ہو گیا بات بگڑ جاتی ہے اب سنت ہمیں بار بار سندیس دیتے ہیں ستمارک بتاتے ہیں وہ کوئی ہمارے انہیں کوئی سوارت نہیں تھا آدمی گریب دا صاحب کہتے ہیں گریب دا صوبند صاحب کی من بگوان کی قسم آپ کی بھگتی بنا بہت درگتی ہوگی آپ کی بہت درگتی ہو جائے گی بزن کر رام دو حائی رے 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 زنب انمولی تجھے دیا مردی ہی پائی رے اس دیہی کو دیو تالو چتے سرلر منی بھائی رے بھگتی کرے بھوزل کرے ستگر سر لائی رے کیا بتاتے ہیں کہ بزن کر رام دو حائی رام دو حائی اگر یہ بھگتی نہیں کی تیرا بہت مراحل ہو جائے کبھی پسو بنائے کبھی پسی بنائے کبھی گدھا بنائے کبھی خودتہ بنائے کیونکہ ہم بالک ہیں اور سمت ہمارے مات پتا تھے وہ ہمیں آگھا کرتے ہیں ہم ان کی وشاروں پر نہیں وشواث کریں گے تو ہمیں وہ ہانی ہوگی جو ہمیں وہ بتا کر گئے ہیں اس لئے ہم نے اپنے ان پروزوں کی وشاروں پر بہت ہی گہن تا سے سوچنا ہوگا اور جیسا ہمیں کرنا ہوگا اب کیا بتاتے ہیں پھر پیتھے تو کھر کی جائے گا کر گی چر نے جائی ٹوٹی کمر پزا ویس دی ترا کگا ما گلائی جائے پھر کہتے ہیں پسو بیر بیر سے بات نہیں چھوٹے گا تیرا پی چھا پھر گدھا بنے گا اور پھر ٹوٹی کمر ہوگی کمر میں جکھم ہوگا اس پر ڈھائی من کا بورا ہوگا اس میں تھیلے کے اندر ایٹ نیچے سے کتھی ایٹیں کمہ ڈالتا ہے اور اوپر پجا پہ 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 دیتا ہے پکی پھٹا دیتا کر اس کو دھکا دے دیتا اور جکھم ہوا ہوا ہوتا کمر کے اوپر آپ کسی بہن وائی کجرہ سی کوئی کھرونچ آ جاؤ ہے اس کے کپڑا بھی لگ جاتا کھو میں پانی آتا ہے اتنی بھینکر پیڑا ہوتی ہے اور اس گزہ کے اوپر پیٹ پر جکھم ہے اور جکھم کے اوپر بورا رکھا بورا اس کے اوپر رگل لگا رہا ہے اس کے آنکھوں سے پانی گر رہا ہے اب اس بورے کو اتار نہیں سکتا وہ ریشت نہیں کر سکتا پھر شام کیسر میں اس کو اس کا مالک چھوڑ دیتا ہے پھر اس کو بنی میں جنگل میں چھوڑ دیتا ہے وہ بھوکھا مرتا کھا رہا ہے اس زخم کھو کھا رہا یہ سب آپ کیوں آئی جب وہ منصر میں تھا اس نے گفلت بہت کری سنتوں کے ویچاروں کے کانوں کے اوپر سے ٹال دیا جو انہیں پہلے بتایا کر دیکھے وہ آپ پتی اس کے اوپر پوری کی پوری آگری اب کے بن آتھے دن پاتھے گئے گرو سے کی آنا ہیت اب پچتا ویچاریا چگی کھیت آتھے دن پیچھا گئی جو سمیں تھا منوس جیون کا وہ برباد کر دیا اور اب کے پچتا ویچاریا چگی چگی کھیت آپ نے اپنے اس منوس جیون روپ یہ کھیت کو شمہ پر نہیں رکھ والا جس کارن سے آپ کا یہ دیون برباد ہو گیا کیا بتاتے ہیں پرمات بھگتی نہیں کرو گے تو بھئی بڑے بڑے مہا پرس بھی چورہ سی لاک شنی چلے گئے کیا کہتے ہیں سکھ دیو نے چورہ سی بھگتی بنا پزا ویت خر ہو تیری کیا بنی آز پرانی تو پہنڈا پنت پکڑ ہو سکھ دیو جیسے مہری سی بھی ترس لاک شنی عمر گدھا بنیا تو تیری کیا بنی آز پرانی تو وہ پہنڈا پنت پکڑ وہ پہنڈا وہ پنت وہ رستہ وقتی کا سبرائی چاگ کر کے ست مارک پر لگ جا بھائی تیری کیا کیا بتاتے ہیں بھگوان یو سو دا پھر نائی سنتو یو سو دا پھر نائی یو سو دا پھر نائی سنتو لوہ جیسا تاو جاتے لوہ جیسا تاو جاتے کائی دے سرا ہی سنتو یو سو دا کر نائی یو سو دا کر نائی سنتو یو سو دا کر نائی تین لوک اور بھون ست اردس تین لوک اور بھون ست اردس سب جگ سو دے آئی سنتو یو سو دا کر نائی دوگنے تگنے کیے سوگنے دوگنے تگنے کیے سوگنے کنو مول گواہی سنتو یو سو دا کر نائی یو سو دا کر نائی سنتو یو دم ٹوٹے پینڈا پھوٹے یہ دم ٹوٹے پینڈا پھوٹے ہو لیکھا درگاہ ماہی سنتو یو سودا فرناہی یو سودا فرناہی سنتو یو سودا فرناہی اس درگاہ میں مار پڑے گی اس درگاہ میں یام پکڑیں گے باہی سنتو یو سودا فرناہی یو سودا فرناہی سنتو جا جن کی مہدر نہیں لگئے جا جن کی مہدر نہیں لگئے لگ جا رہے اکناہی سنتو یو سودا فرناہی یو سودا فرناہی سنتو یو سودا فرناہی کل پریوار تیرا سکل قبیلہ کل پریوار تیرا سکل قبیلہ جا جن کی مہدر نہیں لگئے سنتو یو سودا فرناہی کل پریوار تیرا سکل قبیلہ لگا دیا جد لمبا اگنی لگا دیا جد لمبا پھوک دیا اس ٹھانی سنتو یو سودا فرناہی سنتو یو سودا فرناہی بید ماند پھر پنڈت آئے بید ماند پھر پنڈت آئے پیتھے گرون پڑھائی سنتو یو سودا فرناہی نرچے تی تو پسوا کیجے نرچے تی تو پسوا کیجے گزہ بید ماند پھرناہی سنتو یو سودا فرناہی یو سودا فرناہی سنتو یہ چھپن بھوگ کہا من بورے کہیں کرڑی سرے زائر سنتو یو سودا فرناہی یو سودا پریت سلا پہ زائد راجے پریت سلا پہ زائد راجے تتروں پہ انڈ بھرائی سنتو یو سودا فرناہی یو سودا فرناہی سنتو بہر سراد خان کو آئے بہر سراد خان کو آئے کاغ ہوئے کلمہی سنتو یو سودا فرناہی یو سودا فرناہی سنتو یو سودا فرناہی جیست گروہ کی سنگت کرتے جیست گروہ کی سنگت کرتے سکل کرم کٹ جائی سنتو یو سودا فرناہی عمر پوری پر آسن ہوتے زہاں دھوپنا چھاہی رسن تو یہ سودا کرنا ہی سب سرت نرت من پان پیانا سب دے سب دے سمائی رسن تو یہ سودا کرنا ہی گریب داس گلتان محل میں ملے کبیر گسائی رسن تو یہ سودا کرنا ہی یو سودا کرنا ہی سنتو یہ سودا کرنا ہی ست صاحب آدمی اگریب داس صاحب جی ست وقتی کا گیان کراتے ہیں ہمیں یاد جلاتے ہیں کہ یہ مانوس تریز تو تمہیں ملا ہے یہ بار بار نہیں ملتا مانوس زمن درلب ہے یہ ملین بار بار جیسے ترور سے پستا ٹوٹ گرے وہ بہرے نہ لگتا ڈاری پرماتمہ ہمیں کیا یاد جلاتے ہیں کہ یہ سودا کرنا ہی سنتو یہ مانوس شریف پنہ پراپسی گرسی نہیں ہوگا اور مانوس شریف مل گیا تو سنت نہیں ملتے ہیں ست سنگ نہیں ملتا ست سنگ مل جاتا ہے تو پرم سنت نہیں ملتے ہیں آج پرماتمہ نے آپ کے اوپر کلم توڑ کر پا کی ہے مانوس شریف آپ کو پراپس ہے وہ سب گیان پتو گیان اور ست بگتی پربھو کی پراپسی زوریشیوں کو بھی اپلند نہیں ہوئی پرماتمہ نے آپ کے اوپر مہر کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اب اگر کسر رہے گی کوئی تروٹی ہے تو اپنے ہی کریہ اور سادنا میں رہے گی اس کے لئے ہم سنگ ہی دوشی ہوں گی پرماتمہ نے کیسی مہر کی ہے مانوس شریف پراپس ہیں اور یہ تت و گیان اور ساتمیں یہ تھارت بگتی ودھی آپ کو پراپس ہوگی ہے تو اب کیا بتاتے ہیں کہ سمجھا ہے تو سردر پاؤں بہور نہیرے ایسا داؤں یدی آپ کے یہ وچار سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ مانوس شریف بار بار نہیں ملتا مانوس شریف مل جاتا ہے تو سنت نہیں ملتے یہ گیان نہیں ملتا یہ بھگتی ودھی نہیں ملتی اور یہ جس دن آپ کی یہ سمجھ میں آ جائے گی کہتے ہیں پھر تو سنت جا ہے تو سردر پاؤں سر پہ پاؤں رکھنا بہت سپیڑ سے دوڑنا جیسے کوئی آپتی کال میں پرانی باگتہ ہے اتنی لگن سے آ پر بھوکی سیوہ میں سیمرن میں سبسنگ سرون میں اتنی انتیشتہ کرو کہتے ہیں سمجھا ہے تو سردر پاؤں وہ نہیرے ایسا داؤ یہ داؤ لگیا ہمارا داؤ من کبھی کبھی چاند تو اوسر پراتھ ہوتا ہے موقع سا لگتا ہے یہ داؤ لگیا ہے تو کیا بتاتے ہیں کہ لوہے کے ساتھ تاؤ ذات ہے یہ کائی دے سراہی جیسے لوہے کو گرم کیا جاتا ہے اور گرم کرتے ہی ترنت ہی اس پر جب وہ بالکل تاؤ ہوتا ہے اس کا پورا روح سے وہ گرم ہوتا ہے اسی سمیں اس کے اوپر کوئی چوٹ لگا دی جاتی ہے تو ہم وہ وستو بنا سکتے ہیں جس کے لئے وہ گرم کیا گیا تھا اور جناسہ بھی تھندہ ہو جائے گا تو اسے پورے گھنز کے کوئی 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 سمات کر دیں وہ چیز نہیں بنے گی وہ وستو نہیں بنے گی تھنڈے لوہے میں اس لئے یہ لوہے جیسا تاؤ یا منصری یہ گرم لوہا ہے اس میں انتن سواس میں بھی اگر پرم سندھ سے آپ کو فدیش مل گیا اس کا بھی اس ریسوں میں لاب آپ کو عوشہ پرافت ہوگا اس عوشت میں عوشہ لا پرافت ہوگا اور جن کو اچھا سے میں مل جاتا ہے دنباغ تو کیا بتاتے ہیں کہ لوہے کیسا تاؤ ذات ہے کائی دیس راہی یہ لوہے جیسا تاؤ جا رہا ہے منصری رہتے ہیں یا دی ست وقتی پرن سم سے پرافت نہیں ہوئی تو آپ کا زیون ورد ہو جائے گا جیسے لوہا ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر اس کے اوپر کوئی بھی کسی پرکار کی کریا نہیں بن سکتی اس کو پنے ہی گرم کیا جاتا ہے تو یہاں پرناطمہ ہمیں یاد جلاتے ہیں کہ تین لوگ اور بھون سوڑا ہی یہاں سبھی اس پر سورگ لوگ آجی کہ جتنے بھی پرانی ہیں وہ سب سوڑا ہی کیے انہوں نے سب سوڑا کیا ہے سوڑا میں بیپار کیا ہے جیسے اب یہاں جو جیسی سادنہ کرتے ہیں ان کا پرتی پلوں سورگ میں مہا سورگ میں پھر پنے یہاں آتے ہیں تو کچھ درچی پر پتھی پوسٹ پراکٹ ہوتی ہے دنوان من جاتا ہے سیٹھ منتا ہے تو پراناتمہ کہتے ہیں تین لوگ اور بھون سب سوڑا آہی بھائی دگنے تگنے کی چوگنے کسی نے مول گوائی جو پنی آتمہ سمجھ یہ سوانس ہمیں ملے ہیں گنتی کے ملے ان سوانسوں کے آدھار سے ہمارا سمیں اپنے آپ مل بھارت ہوتا ہے سوانس روپی پونجی ہمیں جتنی ملی ہے اس سے ہم نے پرماتمہ کی بکتی سیمن سیوا کر کے اس سے دگنا دگنا چوگنا دھن اکٹھا کرنا تھا جیسے کسی کے کسی کے پاس دو لاکھ روپے ہیں اس میں اس نے اپنا دجنس بیپار کر کے وردی کرنی تھی دگنے تگنے چوگنے بنانے تھے اور جو انجان اس دو لاکھ روپے میں جو گھوٹی لاؤ ہے بیڈی پیو ہے سگرٹ پیو ہے سنیما دیکھ ہے کھاور سو جاؤ ہے اس کی وہ پونجی سما ہو جاتی ہے وہ نردھن بگ جات ہے ایسے ہی سوا روپی پونجی منوس جیون میں جو پراب پرانی کو ہو سکی ہے اس سے جو دگنے تگنے چوگنے نہیں کر رہے ارخات ست بگتی ست سنگ من نہیں آتے پرن سم سے اپدی پراب نہیں ہے وہ اپنی مول پونجی کو زیرت کر رہے اور جیسے سمجھدار ہیں وہ اپنی دگنے چوگنے چوگنی کر رہے ہیں جیسے سب سنگ آتے ہیں دان کرتے ہیں سیوہ کرتے ہیں سیمن کرتے ہیں اس سے آپ کی اس سوانس روپی پونجی کی دگنے چوگنے ارثات آپ سہو کار ہو رہے ہیں اور جو ایسا نہیں کر رہے گھوٹی لامل سو جائیں دن مگ پہ مار تاس کھل رہے کتر آج نی تیم تھوک دلوتے رہتے رہے سور دن رما آتما کہتے ہیں وہ اپنا مول پونجی کو گرد کر رہے ہیں وہ مول گمہ رہے ہیں مول دھن کو گرد کر رہے آگے کیا بتاتے ہیں کہ جب سو محف ہو گا یہ دم ٹوٹے پھوٹے ہو لیکھا درگا ماہ ہی اس درگا میں مار کر گی یم پکڑ انگ باہ ہی جب یہ سریر چھوٹ جائے گا اس میں یم کے دوت آپ کو پکڑ کر لے جائیں گے جو بھگتی نہیں کرتے اور اس درگا میں مار پڑے گی اس بگوان کے دربار میں درمراج کے دربار میں جن کی بھگتی ٹھیک نہیں ہوگی ان کو یم دوتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے پھر ان کو وہاں کوٹ تے ہوئے اور نرک میں ٹھوک دیتے ہیں پرمات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اس دن کی وہ درنی لگ گئے یا لج جا ریک نہ یہ بگوان وہ دن آئے گا اس سے ہمارا بچاؤ بنے گا یا نہیں ہم بھکتی کرتے کرتے بھی 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 ت رہتے بھکتی